السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفید ہے اور خاص طور پر دل کے قلب کے امراض ہارٹ کی پیشنٹ ان کے اندر سب سے زیادہ اس کے فائدے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلبینا جو ہے دل کے امراض میں مفید ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینا دل کے مریض کو مفید ہے کیونکہ یہ گم کو دور کرتا ہے ابن اکیم ابن القرؐم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلبینا یہ طاقت دیتا ہے قوت بخشتا ہے یہ جتنے بھی ہیں میں احادیث کے جو ہے حوالے آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حدیثیں بخاری شریف مسلم شریف ماجہ شریف اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں احمد احمد سنت وغیرہ کے اندر اس کے پورے حوالے موجود ہیں اور یہ جو احادیثیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے تلبینا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے اور جو کمی زیادتی اس میں بولنے سے مجھ سے ہوئے گی اللہ اس کو معاف کرے کیونکہ احادیث کا جو ہے میں اس کے حوالے آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے جو ہے مکمل احادیث میں نہیں رکھ پاؤ گا کیونکہ پوری مکمل احادیثیں جو ہیں وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتابوں کے اندر نقل ہیں اس طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پیٹ کیا کے درد میں مبتلہ ہو تو اس کو جو ہے تلبینہ کا استعمال کرائیے کیونکہ تلبینہ جو ہے یہ امعاق کے فضلات کو اس طریقے سے پاک کرتا ہے جس طریقے سے کوئی شخص اپنے چہرے پر لگی گلازت کو پانی کے ذریعے دھو کر پاک کرتا ہے اس کے بعد کئی ساری روایتوں میں ہیں اور جب کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر جو اس کے قریبی فرد ہوتے تھے جو روتے ہیں جن کے اوپر جو ہے اس کا جو ہے سانحہ جو گزرا ہے اس کی وجہ سے رونے کی وجہ سے جو ان کے دل کے اندر گم بیٹھا رہتا ہے تو اس کا استعمال تلبینہ کا استعمال کرایا جاتا تھا اس لئے کرایا جاتا تھا کیونکہ تلبینہ گم کو بھی دور کرتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں کہ تلبینہ کا استعمال گم کو دور کرتا ہے اسی لئے جب ہمارے پاس کوئی قلب کا پیشنٹ آئے دل کا مریض آئے جو گمگین رہتا ہوں جو گم کے اندر مقتلہ ہوں جو ہر دم سوچنے کے اندر مقتلہ ہوں جو کسی پریشانی میں مقتلہ ہوں گم یعنی ڈپریشن کا شکار ہوں تو ایسے مریضوں کو تلبینہ کا استعمال کرائیے اور ایسے مریضوں کو تلبینہ دیجئے اور یہ نیت سے دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہیں کہ تلبینہ یہ جو ہے دل کے امراض میں گمگین دل کو سکون بخشتا ہے اور اس کے علاوہ تلبینہ جو ہے امعا کے فضلات کو بھی دور کرتا ہے امعا کی گندگی کو خارج کرتا ہے تلبینہ جو ہے یہ جو کا دلیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے بہت اچھے ڈیزرڈ دل کے امراض میں ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ جو احدیث وغیرہ رکھا ہوں یہ جو ہے ایک کتاب ہے دل کے امراض کا علاج جو خالد گزنوی صاحب کی لکھی ہوئی ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں آپ لوگ تلبینہ کا استعمال قلب کے مریضوں کے لئے کرائیے انشاءاللہ اس کے بہت اچھے فائدے ہوگئے امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کے لئے بہت فائدے مند ہوگی جزاک اللہ و خیر اللہ حافظ